اسلام ہونے کے لئے مطابق دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ مت کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھی ہوں گے جی تو بھائیوں میں یہ کہنے آیا تھا کہ دیکھئے گا سماج میں بہت سارے نینے مدے کو لے کر آنے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ گجرات کا الیکشن ختم ہو چکا ہے ابھی کوئی بڑا الیکشن نہیں ہے تو لوگ کہیں وکاس کی بات نہ پوچھنے لگ جائیں لوگ کہیں اپنے حق کے پندرہ لاکھ روپے کی بات نہ پوچھنے لگ جائیں لوگ کہیں اپنے روزگار کے بارے میں نہ پوچھنے لگ جائیں لوگ کہیں جو ہمارے سرحت پہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھنے لگ جائے کوئی یہ نہ پوچھنے لگ جائے کہ مہلاؤں کے سرچہ کا کیا ہوا کوئی یہ نہ پوچھنے لگ جائے کہ جو ریزرویشن کی بات تھی یا پھر دو تین سو ستر کو ہٹانے کی بات تھی یا وہ سارے وعدے جو کہے گئے تھے کیے گئے تھے لوگ اس پر سوال نہ کھڑا کر دیں تو اس کو بھٹکانے کے لیے لوگوں کے ذہن کو ادھر سے ہٹانے کے لیے یہ لگتار اب کوشش ہوگی کہ لوگوں کو بھٹکا دیا جائے ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے اس چیز کو اور اس چیز کو آپ ایکسپریئنس کر رہے ہوں گے ابھی پچھلے کچھ دنوں سے جیسے ہی الیکشن ختم ہوا نئی نئے چیزیں آ گئیں طلاق کے مدے کو لے کر آ گیا پھر سے ابھی نیا کہانی یہ شروع ہوا ہے کسی خود جس کے اوپر چارج سیٹ دائر ہے کچھ ایسا بھی مولانا ہے جو شیعہ وقت بوٹ کا ادھرک چھے پریسیڈنٹ ہے جو بھی اس نے کچھ نیا بیان دے دیا تو یہ ساری چیزیں دوستو یقین مانیے آپ یقین مانیے آپ پچھلے دو جہاں تیرہ سب جب ساری چیزیں ریکال کریں گے اس چیز کو آپ پہچاننے کی کوشش کیجئے گا تو مقصد سب ایک ہی نظر آئے گا کہ لوگوں کو بھٹکانا آج تک کوئی کول گیٹ کا لے کے ٹو جی سکیم کا لے کر پھر وہ ایک اٹلی میں کسی چیز کو لے کر سوری اپنا کون سا ایک گھوٹالا ہوا تھا سرکچہ سے ریلیٹیڈ تھا جس میں کانگریز کے نیتا اور ایک کرنل کی بات آ رہی تھی سامنے ان کے اوپر کیس چل آتا اٹلی میں لیکن وہ بھی کیس کو ختم کر دیا گیا وہاں کے اٹلی سرکار نے بولا کہ کسی بھی طرح کا کوئی گھوٹالا نہیں ہوا ہے سب کو کلین چیٹ ملے چاروں طرف سے کسی کو گھوٹالا نہیں ہوا بس لالو جی نے گھوٹالا کیا تھا وہ جیل میں چلے گئے ہیں باقی جتنے لوگ امندار گھوٹالے باز تھے وہ سب کو کلین چیٹ ملتا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہوں گی وہ آپ کو بھٹکانے کے لیے اور آپ کو رستے سے ہٹانے کے لیے کی جا رہی ہوں گی تو آپ لوگ اس بات کا خیال لکھی گا کہ جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی جائیں یا دکھائیں جائیں ٹی وی پر چینلز میں نیوز چینلز میں اور یہ ساری جو چیزیں جو آپ کی زندگی میں اثر ڈالتی ہیں اس کے بارے میں آپ نہ پوچھیں تو ابھی میں نے دیکھا کل پرسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کئی بار لگتار لوگ جو ویڈیو ڈال رہے ہیں پوسٹ ڈال رہے ہیں اس کے بارے میں بیان آ رہا اس کے بارے میں بیان آ رہا آپ نے دو اجت تیرہ سے یہ ساری چیزیں خود آپ نے ایکسپریئنس کیا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف لوگوں کو رستے سے بھٹکانے کے لیے ہے تاکہ کوئی سوال سرکار سے نہ پوچھے کوئی سوال کو یہ نہ پوچھے کہ دو کروڑ روزگار کدھر ہے کوئی سوال یہ نہ پوچھے کہ ابھی بھی کیوں بلدکار ہو رہے ہیں کوئی سوال یہ نہ پوچھ دے کہ سماج میں ہمارے جو ایم پی تھے ان کو ایک کام دیا تھا موڈی جی نے وہ کام یہ کیا تھا کہ ایک گاہ کو گود لینا ہے اور اس کو سمارٹ سٹی بنانا ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا دوہجہ چودہ کے پاس سے صرف اور صرف پانچ پرتیشت اونلی فائی پرسینٹ ہی اس چھیتر میں کوئی کام ہوا ہے اس کے نام پہ کروڑو ووٹ اس کے نام پہ اربو روپے کا خرچہ اس کے نام پہ پرچار پرسار میں خوب وواہل اٹھنے والی بات لیکن زمین پر جو کام صرف پانچ پرسینٹ ہوا ہے چار سالوں میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی جنتہ کو بھٹکانے کے لیے ابھی کون کون سے چیزیں آئیں گی آپ لوگوں کو بڑے ہی ستر کرنے کے ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کچھ ایسی بھی چیزیں آ جائیں آپ کے اوپر دیزدروہی کا پھر معاملہ شروع ہو جائے آپ کو پھر سے بتانے لگا جائے گا کہ تم دیزدروہی ہو تم آتنگوادی سے ہو تم کیا کیا ہو آپ کو پتائیے بی جے پی اور ان کے سمرتھک لوگوں کا طریقہ کیا ہے ابھی بہت سارے لوگ شانت ہیں جیسے سبری ممنیم شانت ہے پھر ایک دو جو بھڑکاؤ بھاشر دینے والا وہ سب شانت ہے وہ سارے لوگ آئیں گے دھیرے دھیرے جیسے دو آجار اٹھارہ انڈ کی طرف بڑھے گا یہ سارے لوگ آئیں گے اور بیانباجی دیں گے دیش میں آگ لگانے کی کوشش کریں گے چھوٹے موٹے جو ٹوٹپنجیے ٹائپ کے لوگ ہیں جو توکوڑی کے لوگ ہیں وہ تو آل لیڈی شروع کر دی ہیں اس چیزوں کو وہ تو کرتے آرہے ہیں لگتار کہ ہندوستان کے اندر ہندو مسلمان کی جو بھاونہ ہے بھڑکاتے راجہ کنٹینیو کنٹینیو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ادگل گگری چھلکت جائے والا حال ہے آدھی جنکاری لے کر یہ لوگ جاہل آتے ہیں اور کسی کے مذہب پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی کے دھرم پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی بھی ہو چاہے وہ میں اگر کوئی اگر کوئی سناتن دھرم کے بارے میں بات کر رہا بینا جانے بینا پڑھے بینا اس کے بارے میں سکولر بنے اور یا کوئی اسلام کے بارے میں بات کر رہا بینا جانے بینا پڑھے بینا سمجھے بینہ اس چیز کو ڈیپلی سمجھے تو وہ انسان میری نظر میں اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے وہ انسان جو اپنے دھرم کو اگر بہت اچھے سے جانتا ہے اور اپنے زندگی میں کسی کو خوش نہیں کر سکتا ہے اپنے آس پاس ماحول کو خوبصورت نہیں بنا سکتا ہے تو وہ دھارمک نہیں ہے اور وہ اگر دھرم کی بات کر رہا تو اس سے بڑا دھکوس لباز کوئی نہیں ہے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے تو آپ سب لوگوں سے ایک ازارش ہے کہ جتنے بھی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں وہ آپ لوگ اس کو نظر انداج کیجئے ٹھیک ہے ہاں کوئی ایسی چیزیں جو آپ کی زندگی پر ڈائریکٹ اثر ڈالتی ہیں جیسے کوئی قانون بننا قانون جیسے بنتا ہے کہ ابھی آپ دیکھو جیسے دوہجر سترہ میں قانون بنا آئیٹی ایکٹ بنا ابھی چلنا ہے ایف ڈی آئی جیسے ابھی آگیا ایک زمانہ تھا کہ بی جے پی روتی تھی چلاتی تھی کہ ہم آخری سانس تک ہم ایف ڈی آئی کو نہیں ہونے دیں گے یعنی کہ جو ویدیش سے نویش آتا ہے کوئی ویدیشی کمپنی آ کر بھارت میں نویش کرتی ہے اب تو پورا کا پورا کوئی سنگل ٹریڈ والا انسان جیسے کی آئیکیا ہو گیا جیسے کی کوئی ایک کیر فور ہو گیا جو ایک ایسی کمپنی جو اپنے ایک برینڈ کو بیچنا چاہتی ہے اس کو ہنڈیڈ پرسنٹ ایف ڈی آئی ہندوستان سرکار دے رہی ہے اور تو آپ دیکھو کس طریقے سے ساری چیزیں یو ٹرن لے رہی ہیں ساری چیزیں آپ کو ہندوستان جو طلاب ہوتا ہے نا طلاب کے اندر کچھ مچھلیاں ہوتی ہیں جیسے ہندوستان کے اندر میں جو ہندوستان کے اندر ہندوستان کو مالی جو ایک طلاب کی طرح ٹھیک ہے جس کے اندر کئی خزانے ہیں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہندوستان کے اندر ہندوستان کو سمرد بناتی ہیں اس کو خوبصورت بناتی ہے اس کے اندر ایک گھڑیال آ گیا ہے جس کو آپ یہ مان سکتے ہیں یہ کچھ گھٹیاں نہیں تھا جو نیتی پہ نیتی بنا رہے ہیں غلط لیکن اس طلاب کے اوپر کچھ گندگی ایسی تیر رہی ہے جس کے اوپر راج نیتی ہو رہی ہے اور ہمیں آپ کو اسی کے اوپر الجھال دیا گیا لیکن اس طلاب کے اندر میں مچھلیوں کو وہ گھڑیال کیسے کھا رہا وہ کروکڈائل کیسے اس کو ختم کر رہا دھیرے دھیرے اس پورے خوبصورتی کو کیسے ختم کر رہا اس طلاب کو کیسے گندہ کر رہا یہ چیزیں ہم لوگ ابھی اس کے تہہ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں آپ کو اور ہم کو صرف ہندو اور مسلمان کے میٹر پہ باٹ کر اندر سے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں کروڑوں اربو روپے کا گھوٹالا چل رہا ہے دوستو کروڑوں اربو روپے کا جتنے بھی ایم پی ایم ایلے آپ ہیں دیکھ لیجے الگ الگ چھتروں میں آپ کوئی بھی ان کے پیسے کا بیورہ کوئی بھی ان کے پیسے کا خرچہ ابھی جیسے بجٹ آنے والا ہے مارچ میں آئے گا ٹھیک ہے ہندوستان میں اس پر کس پہ بات ہوں گی اس پر ریلوے پہ بات ہوگی اس پر سرکچہ بجٹ پہ بات ہوگی دو تین جو چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ہی عام ہے اس کے بارے میں لوگ جاننے کے کوشش کرتے ہیں کہ ریل کا بھاڑا بھائی کتنا بڑھا یا پھر ہماری لیے سستہ کیا ہوا ہماری لیے مہنگا کیا ہوا ان ساری چیزیں common چیزیں ہیں لیکن کچھ ایسی policies ہوتی ہیں جو آپ کو دکھیں گی نہیں لیکن direct آپ کی زندگی پر اثر ڈالتی ہیں جیسے کی یہ آیا آپ کا GST آیا بہت سارے لوگوں کو وہ چیز دیکھ نہیں رہا بولا کہ پہلے جیسے تو ساری چیزیں ہیں پہلے جیسے ساری چیزیں نہیں ہیں آپ کو manufacturing level سے ہی اس چیز پر tax لگا دیا جا رہا ہے پلس state tax لگا دے رہا ہے پلس government کا جو tax ہے پلس صفائی کے نام پہ جو tax ہے جو سوچ بھارت ابھیان کے تحت میں جو tax لگانا شروع کیا گیا تھا اس کا اثر کہاں تک دکھا آپ لوگ بتائیے کتنے جور سور سے پورے بولیوٹ کے شٹار موڈی جی موڈی جی وہیں پہ کچڑا ڈال کے وہیں پہ جھاڑو لگاتے تھے لیکن اس کے بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کر رہا ہے کتنے infrastructure بن گئے آپ اپنے آس پاس کے نگر پالکہ کی building کو کتنا آپ نے دیکھ لیا خوبصورت بنتے ہوئے یا پھر وہاں پر کرمچاریوں کا تنخوا جو ایک کرمچاری ہوتا ہے جو جھاڑو لگاتا ہے جو گندگی ساف کرتا ہے یہ سب نگر پالکہ کے تحت آتے ہیں جھاڑو لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے سوچ بھارت کا مطلب کی جو نگر پالکہ کا ایک infrastructure تیار ہے کچڑے کو بھرا جاتا اس کو recycle کرنے بھیجا جاتا ہندوستان دنیا کا top 5 سب سے بڑا کچڑا کو dump کرنے کی جگہ ہے چائنہ کے بعد سے جہاں سے امیرکا سے کینڈا سے دنیا کے ہر developed countries اپنے آن کا کچڑا ہندوستان میں بھیجتا ہے سوچ لیجے اور ہندوستان کو سوچ بھارت بنانے کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ infrastructure نہیں دے رہے ہیں تو کیا مطلب ہے ان ساری چیزوں کو آپ گوھر کیجئے ایک ایک چیزوں کو سادھی چیزیں صرف اور صرف آپ کو اور ہم کو بے خوب بنانے کی ہے اور اندر کھاتے میں policies الگلگ طریقے کی بنا کر companies کے فائدے کی policies بنا کر جو بڑے بڑے company کے مالک ہیں جو بڑے بڑے بدیشی company کے مالک ہیں ان سے پیسے لے کر یہ لو نیتیاں بنا رہے ہیں ان کے پکش میں کام کر رہے ہیں بھارت سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو سعودیشی پلس جو money bill پاس ہوا تھا مارچ دو جہ سترہ میں اور اس کے علاوہ کچھ amendments کیے گئے تھے جیسے کہ ویدیش سے پیسہ کوئی company کسی کو چاہے تو دے سکتا ہے پلس bond کا system کہ کوئی اگر کوئی اگر political party کو مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کا جو slab system ہوتا ہے 7% of their consequences 3 continual مطلب جو 3 سال company لگتار کمائی کرتی ہے پہلے یہ نیم تھا اس کا 7% صرف وہ کسی political party کو مدد کر سکتی ہے لیکن وہ بھی اب یہ نیم آتے کے ساتھ موڈی سرکار نے ختم کیا تھا اور دوسری بات کہ آپ وہ پیسہ کس کو دے رہے ہیں کہاں سے دے رہے ہیں اس کا کوئی بیورہ نہیں دے گا کوئی company والا کسی کو بھی تو اب آپ ایک بات بتاؤ ریلائنس کے پاس ہی کروڑوں اربو روپے ہیں وہ چاہے تو ہندوستان کو خرید لے تو اگر اس کے من مطابق کوئی policy بنانا ہوگا تو وہ اندر کھاتے کتنے اربو اربو روپے خرچہ کر دے گا کسی منتری کو دے گا کسی نیتہ کو دے گا کسی political party کو دے گا کیسے پتا چلے گا اس کا کوئی slabbing نہیں ہے پہلے کیا تھا کہ تین سال continue کمائی کا ساتھ پرتیشت ہی آپ دے سکتے ہیں اس کے زیادہ نہیں وہ آتے کے ساتھ موڈی سرکار نے وہ slabbing ختم کر دیا کہ کوئی limitation نہیں جس کو جتنا دینا ہے دے دے اور اپنے identity کو بھی وہ چھپا سکتے ہیں simple language جو میں بتا رہا ہوں there are some other clauses جس کو میں کسی اور دن بتاؤں گا لیکن یہ simple language جو میں بتا رہا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوستوں ہندوستان میں بہت ساری چیزیں اندر سے ہوتی ہیں لیکن ہم لوگوں کو عام جنتہ کو بے وکوب بنانے کے لئے ہندو مسلم یہ دھارہ وہ دھارہ 333 کو ہٹائیں گے 34 کو ہٹائیں گے 37 کو ہٹائیں گے یہ قانون لائیں گے triple طلاق مدرسہ حلالہ نیو نیو پتہ نہیں کیا کیا ہے جو ساری چیزیں ہندوستان میں لوگوں کو بیچ میں ڈال دی جاتی ہیں اور لوگوں چھلنا شروع کر دیتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ لوگ سیئیم کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں مقصد ہم لوگوں کا صرف اتنا ہے لوگوں کو aware بنانا اور جیسے اپنے پرتینیدھی چونیں گے یعنی کہ آپ کے area کے MP اور MLA صرف وہی ایک ایسے انسان ہے جو آپ کے ہر سمسیہ کو کیندر سرکار تک پہنچاتے ہیں تو کیندر سرکار ویسے ہی لوگوں کے mail سے بنتا ہے گھڑچوڑ سے بنتا ہے تو آپ جس طریقے MP چونیں گے آپ جس طریقے MLA چونیں گے اسی طریقے کی سرکار بنے گی تو آپ کو یہ کرنا ہے ان سارے جو چیزیں آپ کو غلط دکھائی دیتی ہیں ان میں صرف آپ کو ایک چیز کرنا ہے کہ آپ اچھے MP کو چونیں اچھے MLA کو چونیں امندار پڑھے لکھے کو چونیں جاگروک انسان کو چونیں جو سب کو لے کر چلنا جانتا ہو جو سماج میں سب کو ملا کے جانتا ہو جو ہر مذہب ہر دھرم ہر جاتی کی عزت کرنا جانتا ہو ایسے انسان ہر ملک میں ہے اور اس ہندوستان میں تو سب سے زیادہ 90 پرتیشت لوگ ہیں 10 پرتیشت لوگ ہیں جو تھوڑے مانسک بیمار ہیں وہ لوگ کیا ہے کہ کسی خاص طریقے کی آئیڈیولوجی کو فالو کرتے ہیں سنستہ میں جاتے ہیں شاکھا میں جاتے ہیں اور وہ بگڑ گئے ہیں ان کو آپ لاکھ کوشش کر لیجے گا جواب دینے کی صحیح بات بتانے کی اپنے دل چیر کو دکھا دیجے گا کہ آپ کی نیت اچھی ہے آپ دیش کے پرتی محبت ہے آپ دیش کی ترقی چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں سمجھیں گے یہ لوگ گئے گجرے لوگ ہیں یہ لوگ سماج کے وہ لوگ ہیں جو سماج کو توڑنا چانتے ہیں جاتے ہیں اور بنانا نہیں جانتے ہیں ان کے اندر میں وہ قوت نہیں ہے ان کے اندر وہ صاحلیت نہیں صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر وہ ability نہیں ہے capability نہیں ہے ان کے اندر وہ بات نہیں ہے وہ جذبہ نہیں ہے ایک دوسرے کیلئے ہندوستانی کیلئے دوسرے ہندوستانی کیلئے ایک کی محبت سے وہ رہ سکے وہ اپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہ سکے ایک دوسرے کے بات کو سمجھ سکے ایک دوسرے کے درد کو سمجھ سکے یہاں پر صرف اور صرف بات جب آتی ہے کوئی مسلمان کی تو مجھے بہت درد ہوگا جب کسی ہندو کی آتی ہے تو مجھے درد نہیں ہوگا یہ نیت بھی اگر میرے اندر ہے تو میں ایک سچا ہندوستانی نہیں ہوں اسی طریقے سے کوئی ہندو کو یہ لگے کہ ارے یار یہ پنڈیت ہے تو میرا اس کے پرتی زیادہ محبت ہو دلیت ہوگا تو چلو جانے دو اس کو لات پڑھنے کے یہ لوگ عادی ہوتے ہیں یا پھر مہلہ ہیں ان کے پرتی عزت نہیں یا پھر کوئی دلیت ہے تو اس کے پرتی عزت نہیں یا کوئی کرشچین ہے تو اس کے پرتی عزت نہیں یا پھر کوئی سکھ ہے تو اس کے پرتی عزت نہیں ایسی مانسکتہ اگر کسی بھی انسان کے اندر ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ہندوستانی نہیں ہے اور وہ انسان ابھی پونڈ روپ سے نہیں بنا ہے کیونکہ اگر آپ ہندوستانی ہیں تو آپ ایک سچے انسان ہوں گے کیونکہ ہندوستانی خود میں ایک بہت بڑی پریبھاشہ ہے ایک ہندوستانی ہونا خود میں بہت بڑی پریبھاشہ ہے جس کو پریبھاشت اگر کرنے بیٹھا جائے تو کئی سالوں کا سیکڑوں کا یہ ایک پریبھاشہ ہوگا جہاں پہ ہر دھر مذہب بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ نہیں ہے ذولیہ کے الگ الگ کونے میں لیکن جیسے یہ سرکار ہے جس طرح کی رویہ ہے ان کا جس طریقے کے سوچ ہے جس طریقے کے مان سکتا ہے کوئی لوگ بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف پیر پہ کلہاری مار رہے ہیں کوئی نہیں جانتا ہے کہ آنے والا جو نسل جو انہی نتاؤں کا نسل ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا بل دماغ اچھا ہو اس کو لگے گا کہ ہمارے دادا باپ نے کیا کر دیا کیسے ہمارے دیس کو توڑ دیا کون جانتا ہے کہ آج جو ایم ایل اے بہت بھڑکاؤ بھاشر دیتا ہے کل کا اس کا بچہ بہت امندار نکل جائے بہت اچھا ہو کوئی نہیں جانتا ہے تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی جاری ہیں دکھائی جاری ہیں وہ ایک ڈائیورجنٹ ہے آپ کو فوکس کرنا ہے کہ ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے ہمیں جو سرکار نے وعدہ کیا وہ چاہیے ہمیں سڑکے چاہیے ہمیں بجلی چاہیے ہمیں گیان چاہیے ہمیں شکچہ چاہیے ہمیں آپسی بھائیچارگی چاہیے ہمیں محبت چاہیے اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صرف آپ کو بھٹکانے کے لیے ہیں سرکار صرف اس لیے بنتی ہیں کہ آپ کی زندگی کو صدھار سکیں آپ کے آس پاس کی مول اور جو جو مول چیزیں ہیں جو بیسک اسٹرکچر ہیں جو بیسک ریکوارمنٹ ہیں اس کو کس طریقے سے وہ سہولیت پہنچا سکے اس کو کس طریقے سے آسان بنا سکے سرکار اس لیے ہوتی ہے جس طریقے سے مشین ہوتے ہیں جیسے کہ ایک زمانہ تھا کہ دس لوگ مل کے کام کو کیا کرتے تھے تو کمپیوٹر آیا کمپیوٹر خود میں ایک بہت بڑی سرکار ہے جو الگ الگ چیزوں سے مل کے بنی ہیں لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کے کام کو آسان بنانا لیکن جب اس کے اندر وائرس گھوش جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ آپ کے چیزوں کو خراب کر جاتا ہے اسی طریقے سے کوئی مکینزیم کوئی سسٹرکچر کوئی سرکار ہوتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کی زندگی کو آسان بنانا نہ کی آپ کے بیچ میں آگ لگانا ہندو مسلمان کرنا سیکھ حسائی کرنا کسی کو دیزدروہی بتانا کسی کو گدار بتانا یہ صرف اور صرف جاہل نیتہ کرتے ہیں جو پیدا ہی ہوئے گھٹر میں جو بڑے ہوئے گنڈا گردی کرتے میں جو مطلب چھینہ جھٹی میں چھینہتی میں چاکو بازی میں گنڈا گردی کرتے یہ نیتہ بن گئے کچھ کرانے میں نیتہ بن گئے اس طرح کے کام کرانے میں نیتہ بن گئے تو وہ آج بڑے بڑے پت پہ پہنچ جاتے ہیں جو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں وہ ایم پی اے میلے تک رہ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو پہچاننا پڑے گا واہ واہ ہی اس میں نہیں کھوجنا ہے بہت سارے لوگ ہیں میں بتا رہا ہوں مطلب کی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کچھ باہو بالی ٹائپ کے گنڈے ٹائپ کے نیتاؤں کے آس پس کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بڑی اچھا محسوس کرتے ہیں کچھ بلتکاری ہیں جو ابھی بھی سانسد میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر کیس چلنا ہے تو ایسے لوگوں کو آپ کو بائیکارٹ کرنا پڑے گا نکالنا پڑے گا اپنے سماس سے اپنے دل سے اپنے دماغ سے کہ نہیں ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے تھوڑی در کے لیے تاریف آپ کی بھلے وہ کر دے گا تھوڑی در کے لیے آپ کے کندھے پہ ہاتھ ضرور رکھ دے گا لیکن یہ آپ کی بچے کا بھوشن نہیں بنائے گا یہ ان کے لیے ٹھیک ہے جو کسی جگہ پہ جو پلے ہیں مطلب جن کے ماں باو کا پتا نہیں ہوتا ہے اور ان کی آگے کی زندگی کا نہیں پتا ہوتا ہے ان کے لیے ٹھیک ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ چلو میرے اوپر کسی کا ہاتھ ہے اب چاہے جتنی گنڈا گردی کر لو تو ایسے لوگوں کا استعمال کیا جاتا ہے دنگے فساد گنڈا گردی کرانے میں ٹھیک ہے تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ اچھے نیتا کو چونیے that's it آپ سب لوگوں کا شکریہ جھوڑنے کے لیے میں کسی کا کمنٹ نہیں پڑھ پایا راہل بھائی والیکم اسلام راجش بھائی کیسے ہیں صحیف یاز بھائی ابو ابراہیم فاروق بھائی ابو ابراہیم وسیم احمد گلاب بھائی آرائٹ چلی آپ کا شکریہ میرے بھائی لوگ اپنا خیال رکھئے میں بھی چلتا ہوں جے ہند جے بھارت